بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگاہی بیدار کرنے کے لئے 8611 میٹر بلند کے ٹو چوٹی کی سمٹ پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانے کا عظم رکھتی ہوں جو کی میرا درینہ خواب ہے ماضی میں اس خواب کو لے کر میں نے بہت سے اداروں سے رابطہ کیا مگر ناکام رہی بلاشو باپ پاکستان میں غیر روایتی کھیلوں کے لئے سپانسر تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا مگر جب میں نے ڈیریکٹر جنرل سپیشل کمیونکیشن ارگنائزیشن ایس سی او سے بات کی تو انہوں نے مکمل طور پر میری کیٹو مہیم کو سپانسر کر دیا جس کے لئے میں ڈی جی ایس سی او کی انتہائی مشکور ہوں یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں پچھلے چار سالوں سے ایس سی او کے ساتھ بطور برانڈ ایمباسیڈر منسلک ہوں اور یہی نہیں بلکہ ایس سی او نے دوہزار سولہ میں میرے گاؤن شمشال میں میرے کہنے پر ایک عدد ٹاور نصب کیا جسے میرے علاقے کے لوگوں کو ٹیلی کوم کی سہولیات میسر ہوئے اور آج وہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح اپنے پیاروں سے رابطے میں ہیں یہ گلگت بلتستان کا وہ دور دراز علاقہ ہیں جہاں ان سہولیات کا پہنچایا جانا ناممکن تھا حال ہی میں جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے سی او آئی ٹی پارک کا افتتا کیا اور اس سے قبل چیف آف آمی سٹاف جناب قمر جعبید باجوا نے سی او سوفٹ وئر ٹکنالوجی سٹی پی کا افتتا کیا جو کہ ان علاقوں کے لوگوں کے لئے خوش آئند بات ہیں جس سے علاقے کے آئی ٹی کے شعبے سے منسلک افراد کو روزگار میسر ہوگا جو کہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے کوپے مائی ایک بہت مشکل کام ہے جس میں ہار جیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ زندگی اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے منزل کو پانا ہوتا ہے مجھے فخر ہے کہ پہلی مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے نہ صرف ماؤنٹ ایوریسٹ کو سرکیا بلکہ دنیا کے ساتھ بلندترین چوٹیاں جنہیں سیون سمیٹس کہا جاتا ہیں ان چوٹیوں کو سر کرنے کا عظم بھی حاصل کیا اعزاز آئی پورے مہی میں بے پناہ مشکلات سہیں موسمی جسمانی اور نفسیاتی چیلنجز کا بھی سامنا کیا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی میں یہاں اپنی فیملی اور بلخصوص اپنے بھائی مرزا علی کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کی رہنمائی اور سپورٹ کے بینا میری کوئی کامیابی ممکن نہ تھی مجھے بہت عزاز اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسیو اور ایسیو میرے کےٹو ڈریم مہیم 2021 کی سرپرستی کے ساتھ ملک میں غیر روایتی کھیل کو سپانسر کر رہی ہیں اس اقدام سے کیٹو تک کوپیمائی مہیم کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو پہاڑ چڑھنے اور ایک مقامی ٹیم کو ایک ساتھ مل کر انچے پہاڑوں پر کام کرنے کی ترغیب ملے گی اور مقامی کوپیماؤں میں اطماد پیدا ہوگا کہ وہ آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں جبکہ اسے پاکستان میں کوپیمائی کو فروغ ملے گا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستان کا فخر علی سطپارہ مرہوم جو کی حال میں کیٹو مہم جوئی کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی درجات بلند فرمائے میری درخواست پر اسیو نے لیجنڈ علی سطپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ٹاور علی سطپارہ بی ٹی ایس کنکوڈیا میں نصب کیا ہے جس کی میں اسیو کی تہہ دل سے مشکور ہوں اس سے انتہائی ضرورت میں موبائل کوریج اور انٹرنیٹ تک رسائی سے ہم جیسے کوپیما اور ٹریکنگ گروپ اپنے اہل خانہ سے منسلک رہیں گے اور ہنگامی صورتحال میں مدد حاصل کر سکیں گے ہماری یہ جدوجہد صرف کوئی عزاز یا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بر میں پاکستان کا سوفٹ ایمیج اجاگر کرنا اور محبت آمن سنفی مساوات خواتین کو با اختیار بنانا اور بائی چارے کا پیغام پیلانا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مقصد میں کامیابی فرمائیں آمین تینکیو بیری مچ میرے برمائیں برمائیں اور آپ شروع ذریقیز میں جو آپ کی پہلی مہین جوئی ہے اس کے بارے میں دریف کر رہی ہے آپ ترہا ٹیم ممبر کتنے ہوں گے اور کب سے آپ کی ایکسپریشن کا آگاز ہوگا یہ تو سر کرے گا جی ٹیم میں ہم لوگ چھے لوگ ہوں گے میں اور میرے ساتھ تین سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دو یہاں پہ موجود ہیں تو ہم چھے میمبرز ہوں گے اور انشاءاللہ اٹھارہ جو کی ڈی آفٹر ٹومورو ہم اپنے ایکسپیڈیشن سٹارٹ کریں گے جی بلکل وہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے جی دیکھئے ماؤنٹینرنگ میں ایز ای ماؤنٹینیر ہم اپنی پرپریشن ہنڈرڈ پرسنٹ کرتے ہیں باقی ڈیپینڈ کرتا ہے پہاڑ پہ اور آفکارس جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی پلان ہوتے ہیں آخر میں وہ ہوتا ہے لیکن ایز ای ماؤنٹینیر ہم اپنا ہنڈرڈ پرپریشن کر کے آئے ہیں بہت امیدیں ہیں اور we are fully prepared for the expedition the rest is up to Allah in the mountain بلکل علی بھائی کے بہت سارے میموری سے ہمارے ساتھ جب میں نے 2015 میں K2 اٹمٹ کیا تھا تو یہاں کی پیارا تھا تو اس وقت پہ ہماری ملاقات ہوتی تھی بہت ہی پیارے انسان تھے بہت ہی ہمبر اور ہم بہت ہی سٹرونگ کلائبر تھے تو میموری آفیسل ہمارے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے تو یہ سکتہ ہے کنکہ جہاں پہ ہم ملتے تھے باتیں ہوتی تھی باتچیت ہوتی تھی پہاڑ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے تھے استفاہی is no more with us so it's going to be difficult but you know it's part of the game and it's part of life جی بلکل جی جی جو روٹ ہے اس کے پتہ جاتا ہے جو کرائیم بلز ہیں وہ اسی سہم روٹ سے گزرتے ہیں شرک سے گزرتے ہیں جو ماروپ ہے کیا کبھی کوئی نئے طریقے سے نئی سمت سے کوئی کوشش کریں گے کیٹو پہ تو بہت سارے روٹس ہیں بٹ ہم جو ایک نومل روٹ ہے ہم اس پہ کلائم کریں گے اسیو کے فرنس صاحب رائمار بیٹھتے ہیں تو میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی سفارہ بہت بڑا نام تھا اسی طرح سفارہ میں درجینوں کلائمبر ایسے ہیں جو گنمنامی کی زندگی کو دعا رہا ہے اسیو میں کیا کبھی اس طرح کی کلائمبر سے بھی رابطہ کیا ہے کیونکہ اپنے کلائمبر کو مواقع دے جائے جائے یا کسی کلائمبر میں آپ سے رابطہ کیا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاسٹ میں بھی اسیو مختلف کھیلوں کو سپانسر کرتا رہا ہے جس میں فوٹبال سائکلنگ بیسپال ایون ہینڈی کیپ جو گیم سے اس کو بھی سپانسر کرتا رہا ہے اس دفعہ اسیو نے کلائمبرز کو سپانسر کیا ہے بکوز یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے اسلام میڈم نے بتایا کہ اس پانسرشپ دھوننا بھی بہت مشکل کام ہے لیکن روایتی کھیلوں کو تو سپانسرشپ مل جاتی ہے کرکٹ فوٹبال ہاکی کو لیکن مانٹین ایرنگ کو نہیں ملتی اسیو نے یہ پہلا قدم لیا ہے اور میڈم سمینہ کو اس میں سپانسر کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اسیو مختلف سپانسر شپس کرتا رہے ہیں جب نیم آپ سے یہ سوال ہوگا ہے کہ آپ لوگ نے جتنی ترجت دی ہے وہاں سکت لی ہے اپنے طور پہ اپنے وسائل سے آپ لوگ فرم ہوئے ہیں اور الحمدللہ بلکت بلدستان کے آرچہ سی خواتین بھی سامنے آگئی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی پاک ہے دائرہ نہیں ہے جو انہیں فرم جو دیت دے دے رائمیم کی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے رہا ہو کلگت بلدستان میں کوئی سکول ہو جہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بغیر سناکتے جو چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کی مدد ہو جائے اور نئے لوگ سامنے آسان ہیں جی بلکل آپ صحیح فرمارے پاکستان میں بلکی صرف کلگت بلدستان میں پاکستان میں ماؤنٹن انگ انسٹیٹوشن ہونا چاہیے جو کہ ہم شروع دن سے جب میں ایوریس سمٹ کر کے واپس آئی تھی تب سے ہم اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی طرح سے سپانسر اگین سپانسرشپ لے کے کوئی انسٹیٹوشن یہاں پہ بنائے کوئی ماؤنٹن انگ انسٹیٹوشن یا پھر کوئی ماؤنٹن انگ سکول بنائے یہاں پہ لیکن بہت مشکل رہا ہمارے لئے ہماری ایک فانڈیشن ہے پاکستانی آٹریچ فانڈیشن جو کہ پچھلے 2010 ہم لوگ کام کر رہے ہیں مختلف سپورٹس کو پرموٹ کرنے میں جس میں آوڈور سپورٹس ونٹر سپورٹس ہم لوگ پرموٹ کرتے ہیں مختلف کیمپس ہوتی ہیں ہمارے جس میں ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ ینگ بچے ہیں بوئیزن گالز تو اس میں ان کی پارٹسپیشن ہوتی ہیں تو ابھی کیونکہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ اس پورٹس کا کوئی پاکستان میں اتنا وہ نہیں تھا اہمیت نہیں تھا کوئی اس کو سپورٹس کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے بٹ ابھی ریسنٹلی توڑا ساتھ ٹوریزم پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہی ہے اب اس پورٹس پہ بھی کام ہو رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ فیوچر میں مانٹینرنگ انسٹیوشن بنے گا کیونکہ یہ میری بات بھی ہوئی تھی ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی اور جو مانٹینرنگ انسٹیوشن ہے اس کا میں نے ایک طرح سے درخواست کی تھی کہ گلگت بلتستان میں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سکوپ ہے بہت اور یہاں پہ جو یوتھ ہے اور اسپیشلی ہمارے جو مانٹینیرز ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہے لیکن ان کو اس طرح کا کوئی پلیٹفوم اس سے پہلے نہیں میرا تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ اپنے جو صلاحیت وہ دکھائے دیکھئے اس وقت جو ہمارے حکومت ہیں پرائم منسٹر عمران خان ہمسیلف وہ ٹوریزم پہ بہت زیادہ فاکس کر رہے چیزوں کو بہتر کر رہی ہے اور مجھ امید ہے کہ گورنمنٹ کام کر رہی اور بہتر کام کر رہی میں الپائن قلب کا پورترمائی کے بروگ کے لئے اور پورترمائی کی جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹرمیزم کی بات کرتے ہیں وہ کلگر بردستان میں اور سپیشلی بردستان میں بہت زیادہ فوکس ہے کیونکہ بڑے جتنے پہاڑ ہی مجالتی میں سکرد میں موجود ہے الپائن قلب کا سیادہ کے بروگ میں اور آج جیسے جو پرائمبرز ہیں میریٹی میں جو ہوا ہے دیکھئے الپائن قلب کام کر رہی ہے لیکن ان کے بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گے کہ الپائن قلب کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر کام کرنا چاہیے اور جو ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے میریٹی پرسین آپ سے یہ ہے کہ جیس کا کہ آپ محبت کہا کہ اس میں ہاتھ ہی میں زندگیر موت کا یہ چلنج بڑا بڑا کب کا ہے آپ ایک تلیر ہونے کے ناپے اس پیڈ میں ہے اور بالخصوص ہیٹی پاکستان جنہوں پاکستان کی جو پاکستان ہیں جن میں سے آبادی کی جو افصریت ہے وہ بہتر باہر نہیں آتی ہے کسی اپک ایڈوکیشن یا ہیلتھ سیکٹر دیکھئے میں یہ کہتی ہوں کہ ایڈوکیشن ہونے مانٹینیر ہوں میں پہاڑ چڑتی ہوں سمیلرلی کوئی خاتھون ڈوکٹر بننا چاہتی ہے کوئی انجینئر بننا چاہتی ہے کوئی ٹیچر بننا چاہتی ہے کوئی کسی بھی شعبے میں جانا چاہتی ہے ڈیفینٹلی ہرڈلز تو بہت زیادہ ہوتی ہے مشکلات بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن دی اونلی تینگ آپ محنت کریں ہارڈ ورک آپ محنت کریں گے خود پر بلیو کریں گے اپنے آپ پر بلیو کرنا کہ میں کر سکتی ہوں تو کوئی چیز آپ کو روپ نہیں سکتی اور پھر فیملیز فیملیز کا بھی بہت بڑا ہاتھیں فیملیز سپورٹ کریں تو ڈیفینٹلی آپ ایوریس بھی چڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کتنی خواتین ہیں جو آپ سے رکھتے ہیں وہ اس پیل کی جنپانی آنا چاہتے ہیں اور کیا ان کے لئے درمیش رکھاتے ہیں دیکھئے چوت آزن تھرٹین کے بعد جس طرح سے ہم نے چینج چینج دیکھے ہیں پاکستان کے اندر سپورٹس کے اندر جس طرح سے خواتین ہیں سپیشلی جو ینگ بچیاں انٹریسٹ لے رہے وہ بہت زبردست ہیں تو گورنمنٹ جو سب سے مشکل چیز ہوتی وہ سپانسرشپ اگر گورنمنٹ جو ینگ ٹیلنٹس ہے جو سپیشلی خواتین اگر اس میں آنا چاہتے تو ان کو سپانسر کریں ان کو سپورٹ کریں تو ڈیفینٹلی آسان ہوگا ان کے لئے اور دوسرا یہ کہ بہت سارا خواتین نے ہمیں اپروچ کیا ہے ہمارے کیمپ سے ایک خاتون نے سات ہزار میٹر پیک سمٹ کیا ہمارے کیمپ انہوں نے جوائن کی تھی اس کے علاوہ بہت سارے بچیاں ہیں جو کہ ہر سال جیسے میں نے کہا کہ 2010 اون ورڈ ہم لوگ ہر سال کیمپس ارگنائز کرتے ہیں تو پاکستانی یو تاوٹری فانڈیشن تو اس میں بہت زیادہ پارٹسپیشن ہوتی ہے بچیوں کی تو جب سپورٹ ملے گا گاورمنٹ کی طرف سے ملک کی طرف سے تو دیفنیٹلی وہ آگے جا سکیں گے میڈم اگوار رہی مجھے کہتے ہیں بول ٹیوی سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے کلائن برس وہ جارے ہیں اور کیا آپ اور آپ کی روٹی میں یا ایسی او جس نے سپونسرز کیا ہے کیا ان کلائن برس کی انشورنس ہوگیرہ کی ہوئی ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے ہی ساتھ پارا کی گئے انشورس دیکھتی ہوئی تھی اور اس کو جو نیشنل سطح پر بینیفٹ یا دیگر اداروں پر ملے لیتے ہو نہیں بھی سکیں کیا اس موالے ساتھ بتا سکتے ہیں جی بلکل میرے ساتھ جی سے میں نے پہلے کہا کہ چھے میمبر ٹیم ہوں گے ہم اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی سیفٹی ہیں ان کی جو انشورنس وغیرہ وہ ہم نے کر لی ہیں اس کے بغیر تو ہم جائی نہیں سکتے اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ جو ماؤنٹینیرز ان کی انشورنس سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے وہ بنانا چاہیے اس کے بعد پر آپ کسی بھی مہم جویے پہ جا سکتے میں آپ کے ساتھ باییے موجود ہیں میں سے مجھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اٹھونٹ پر جانْس مجھے 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 اٹھونے مجھے 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 چاہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ بھی ٹھوڑے جو بلکل آپ روگ ٹھوڑے مجھے ٹھوڑے روگ مکامی ہے اور جو غیر برکی آنے تھے ایک کمیر سے آنا تھا ایک غیر برکی کوشتر مانا لیتا سانا تھا کیا وہ لوگوں کیوں کہ آپ کے ساتھ کیا دیں گے 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 مرزا is actually our outfitter and he is of course lead کر رہے پورے پورے ایکسپیٹشن کو جتنے بھی قرآکروم ایکسپیٹشن کے ساتھ جا رہے obviously وہ head کر رہے اور rock fixing team obviously this time ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو موقع دیں کیونکہ obviously talent ہے سب کچھ ہے لیکن ایک طرح سے ایک image بنا تھا کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ rock fix کریں یہاں پہ کام کریں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو پیچھے تھوڑا سا کرتے تھے تو اس دفعہ ہماری local جو team ہے وہ rock fix کرے گی انشاءاللہ برادپک پہ بھی اور K2 پہ بھی اور of course باہر سے آرہے foreigners آرہے they are also part of the team ساڑھا سار سوال کھنر صاحب سے ہو گا آجی سرفwaites صاحب نے ان ایک سوال کیا جہاں کی جو لوگنگ لینڈپس کی ذلك کنتیٹس کی ذلك نہیں ہو گی ساڑت ساتھ بارہ میں نے recently K2 cleanup and search operations koingen عالے سے باہتاری مقامہ فرمائز کا ادھار بھی کیا اور پرکوزر تک نے محرن درہا پھول کو پھولائے گئے لئے کہیں کہ کوئی اپنے اپنے پرکوزیں کیا کیا اپنے پرکوز کو روائے گئے سارے ستبارہ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ایک دو دفعہ ہو چکی بھی ہیں ہم نے دو ٹاور ان کے والد کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کی ہیں ایک تو کے ٹو بیس کیمپ پہ کنکوڈیا پہ جو ٹاور لگایا گیا ہے وہ علی ستبارہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ستبارہ ویلج کا جو ٹاور ہے اس کو بھی فور جی اپگریڈ کیا گیا ہے وہ بھی علی ستبارہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے ہی ایسیو ایسکولی میں ٹاور لگا چکا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ سالی ستبارہ صاحب کلیننگ مہین کرنا چاہتے ہیں دیفنیٹلی ہم ان سے رابطے میں ہیں اور اگر وہ اس سلسلے میں ہماری مدد چاہیں گے تو ہم ان کی ضرور مدد کرسکیں آپ ممگا پت بات سرکرنے کے بعد مسلسل مجیہ کے ذریعے سوشل مجیہ کے ذریعے آپ تکے بات آ رہی تھی آپ کوئیش کا اضاف کر رہی تھی آپ کے اوصحاب ضائع کیا کی جائے تاکہ آپ دیگر جو پڑے ایک مہین کو بھی سرکر سکے لیکن آج کی تاریخ تک یعنی اس سیو کے آنے تک سوائی حکومت کی جانب سے باقیدہ ایک تورزم کا ڈپارمنٹ ہے سب سے پہلے تو کریکشن میں کرنا چاہوں گی میں نے ایوریس سمیٹ کی ہیں ننگا پربیت ابھی اٹمپ نہیں کیا دوسری کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے بہت سارے داروں کو میں نے اپروچ کیا گورنمنٹ کو میں نے اپروچ کیا چاہے وہ سبائی ہو یا فیڈرل ہو تو مجھے پوزیٹیف ریسپونس نہیں ملا دوہزاد پندرہ کے بعد میں لگی تھی کہ کسی طرح سے میں سپانسر مجھے ملے تو مجھے سپانسر نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے داروں کی طرف سے دن فائنلی اسیو جو ہے ان کو میں نے اپروچ کیا تو انہوں نے سپانسر کیا کہ ایک خواب بنا ہوگا مام کے اوڑیس سرکت میں کے لئے ایک خواب بنا ہوگا جس طرح ہر آدمی ایک تارکت اپنا نمان دیتا ہے میں نے یہیے کام کرنے ہیں آگے کیا خواب ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ میں فیوچر پلان نہیں کرتی میں ایک پلان بناتی ہوں اس پہ میں کام کرتی ہوں اور پھر جب وہ میں اچیو کر لیتی ہوں تو پھر دوسرا پلان میں فیوچر کے لئے بناتی ہوں سیون سمٹ جو سیون ہائیسٹ ماؤنٹن ہے سیون کانٹیننٹ میں اس میں ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے بعد ماؤنٹ اکین کاغوہ ہے ماؤنٹ Vincent ماؤنٹ Kilimanjaro ماؤنٹ Alverus ماؤnt Crustons PYrimid اور ماؤنٹ Denali 18200یں گیں پھر م flavors اس کے بعد ماؤنٹ ابرس ہے encontیر کا چیترام دلن caught ماؤنٹ اک چیتراہ کاغو층 چیگھ ساتلسミٹر اس کے بعد ماؤنٹрат K2 Dream Expedition 2021 لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مانٹین ایڈنگ ایک بہت مہنگا سپورٹ ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ خلچہ آتا ہوتا ہے اس پیشلی اس ہارش انوائیمنٹ میں جو آپ نے ترینی کرنی ہوتی ہے جو رہنا ہوتے ہیں وہ پر دے آپ کو کافی زیادہ خواست کرتا ہے دیفنیٹلی ایسیو نے اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ڈالا ہے جو ان کی ہلپ کرسکے گا اور باکی کے میڈم آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنا خلچہ اس میں آئے گا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسیو میلینز کیونکہ اس کی جو ایکیوبمنٹ ہے اور پورا جو آپ سٹاف لے کے جاتے ہیں فرم ٹرانسپورٹیشن ٹوٹل اور پر آپ کے لوگ آلٹیٹوٹ پورٹرز ہوتے ہیں پر آپ کے ہائی آلٹیٹوٹ پورٹرز ہوتے ہیں تو پورا جو ایک وہ ہے پورا جو ایکسپیڈیشن ہے وہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے تو ایسیو میلینز